عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویح المشاہد ولا تراہن نواظر ولا تحجبہ السواتر ادعو علا قدمہی بخدوث خلقہی و بے حدوث خلقہی علا وجودہ و بے اشتباہہم علاقاً لا شبہ لہو اللذی صدق فی میعادہی وارتفع عن ظلم عبادہی وقام بالقسط فی خلقہی وعدل علیہم فی حکمه والصلاة والسلام على صاحب العبد اول العدد العبده المعید الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود العحمد و اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْحَرَهُمْ تَطْهِيرًا اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ دُرُوتْ پَدْهِ اللَّهُ عَنْهُمْ سَجْعَلًا عَلَى اللَّهِ مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ قَلَجًا اُسْوَةِ رَسُولِ اور امتِ مسلماء کے حوالے سے گفتگو ہو رہی اُسْوَةِ رَسُولِ پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے واجب ہے خواہ وہ اُس کا تعلق کسی بھی مکتبِ فکر سے ہو خواہ وہ ہاتھ کھل کے نماز پڑھتا ہو یا ہاتھ بانکے پڑھتا ہو اُسْوَةِ رَسُولِ کی پیروی لازم ہے اور ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں آنے واحد کے لئے اُسْوَةِ رَسُولِ سے انحراف نہ ہو انحراف نہ ہو یہ نام فقط اس لئے نہیں ہے کہ کلمے میں یہ نام لے لیا جائے صرف کلمہ پڑھ لیا جائے یا عظامِ دواہی دی جائے بلکہ قدم قدم پر قدم قدم پر اُسْوَةِ رَسُولِ کی پیروی لازم ہے اور ہر مسلمان کے لئے فقط اُن صحابہِ کرام کے لئے یہ پابندی نہیں تھی جو آپ کی زندگی میں موجود تھے یہ حکم فقط اُن صحابہِ کرام کے لئے نہیں تھا جو گیارہ ہجری تک موجود تھے بلکہ اُن کے بعد سے لے کر قیامت تک ہر مسلمان کے لئے لازم ہے آج اگر مسلمان سارے کے سارے متفق ہو جائیں اُسْوَةِ رَسُولِ کی پیروی پر تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں جتنے اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں جتنی فرقہ بندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں جس قدر انتشار ہے وہ ختم ہو جائیں تو عزیزو آئیے بات یہاں سے شروع کروں کہ رسول نے مبہوث ہونے کے بعد دعوت دیں قولو لا الہ الا اللہ تفل ہو یہ چالیس وان سال ہے رسول بھی زندگی کا کہا کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤگے فلاح پاؤگے کہو لا الہ الا اللہ یہ نعرہ سنتے ہی دنیا عرب میں ایک زلزلہ آ گیا کہو لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ کوئی الہ نہیں ہے سواء اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے کوئی قابل پرستش نہیں ہے کوئی لائق عبادت نہیں ہے سواء اس اللہ کے ایک زلزلہ آ گیا بھائی جہاں بہت سارے عدیان تھے اس وقت بہت سارے عدیان تھے کسی کو کسی اور کے عقیدے کی فکر نہیں تھی کسی اور کے دین کی فکر نہیں تھی یہ پیغمبر کے اس نعرے پہ سب پیغمبر کے خلاف کیوں مشتمہ ہو گئے ہر شخص خلاف ہو گیا ایک زلزلہ آ گیا سارے عرب بالخصوص کفارِ خریش رسول کے خلاف سفارہ ہو گئے کیوں در گئے کس بات سے در گئے لا سے وہ لا سے در گئے یہ کتنا عجیب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ پہلے لا ہے پھر نام ہے پہلے نہیں ہے پھر ہاں ہے پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ ایک ہے یہ نہیں کہا کہا کہ اللہ ایک ہے اسے ایک مانو نہیں پہلے لا پہلے نہیں پہلے نفی پہلے انکار پھر اقرار انکار کس سے نفی کس کی نہیں کس سے جھوٹے معبودوں سے جھوٹے معبودوں سے جو نا اہل ہوں اور اہل بن بیٹھے ہوں نارے ہے نبی صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جو جس منصب کا اہل نہ ہو اور اس منصب پہ براجمان ہو گیا ہو جس کی پرستش ہو رہی ہو پرستش صرف یعنی کے سجدہ ہو جس کا حکم مانا جا رہا ہو جس کی اطاعت ہو رہی ہو لا الہ الا اللہ صرف لا تو عزو حبل کی نفی نہیں ہے جاندار بطوں کی بھی نفی ہے جاندار بطوں کی بھی نفی ہے یہ کھلچل مجھ گئی ہے آج کا مسلمان اس کلمے کو سمجھے یا نہ سمجھے اس دور کے کافر سمجھ رہے تھے اس دور کے کافر سمجھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ فتح مکہ سے پہلے ہی سارے بط پاش پاش ہو رہے تھے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں کوئی قابل پرستش نہیں کوئی معبود نہیں سواہ صلی اللہ دیکھو جو دوسرا کلمے کا جوز آیا محمد رسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے پہلے کلمے میں پہلے نفی ہے پہلے جوز میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے پہلے نہیں ہے پھر ہاں ہے پہلے انکار ہے پھر اس بات ہے پہلے تبرہ ہے پھر تب اللہ لیکن اب دوسرے جوز میں تو اس بات ہی اس بات ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے 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 تھا نہیں ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے قیامت تک رہے گا گیارہ ہجری میں بظاہر دنیا سے اٹھ گیا لیکن آج بھی محمد اللہ کا رسول ہے ہے اسی طرح سے ہے جس طرح سے گیارہ ہجری تک صحابہ کرام کے لئے تھا آج بھی ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ پردے میں چلا گیا تو پردے میں تو پہلے بھی تھا ولادت سے پہلے بھی پردے ہی میں تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم خلقت کے مراحل سے گزر رہے تھے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا میں نبی تھا تم نے نہیں دیکھا تم نے نہیں دیکھا گیارہ ہجری کے بعد پھر نہیں دیکھ رہے ہو لیکن لیکن میں نبی ہوں میں نبی رہوں گا تو عزیزو آج بھی مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے یہ فریضہ ہے کہ خیات رسول سے انکار نہ کریں اسے زندہ اور موجود سمجھیں اسے زندہ اور موجود سمجھیں نگاہوں سے غائب ہے حقیقت میں ہے تو عزیزو محبوس برسالت ہوئے نعرہ بلند کیا توحید کا توحید بڑی معنوی توحید بڑی قوت ہے توحید بڑی طاقت ہے اس توحید سے غفارِ قریش گھبر آئے لا تو عزا و حبل نہیں گھبر آئے وہ تو بے جان تھے جو جاندار بُتھے معاشرے میں ابو جہل جب گھبرا گیا ابو لہب گھبرا گیا ابو سفیان کانت گیا کیا کہنے سبحان اللہ کیونکہ انہیں اپنی موت نظر آ رہی تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ کتنا بڑا انقلابی نعرہ ہے معاشرے کو اُلٹ پُلٹ کر دے گا پورے معاشرے کو بدل کے رکھ دے گا سب مخالفت پر آماتا ہوئے ہیں لیکن رسول نے اس پر جبر نہیں کیا جبر نہیں کیا تلوار نہیں اٹھائی تلوار سے دین نہیں پھیلایا اس وئے رسول یہ کہ تلوار کا استعمال دین پھیلانے کے لئے نہ ہو طاقت سے دین نہ پھیلے جبر نہ ہو لا اقراحہ فدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے جس کی مرضی قبول کرے جس کا دل چاہے قبول کرے تو عزیزوں جو بڑے بڑے بُتھ ہیں نا خاص طور پر سرمایہ پرستی کے بُتھ تھے سرمایہ پرستی کے بُتھ تھے انہوں نے مخالفت کی اس مخالفت پر سفارہ ہوئے دین کی خاطر نہیں دین کی خاطر نہیں ان کا تو دین کچھ نہ تھا بُت پرستی ان کا پیشہ تھا دین نہیں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بُت کی آڑ میں بُتو کی آڑ میں وہ دنیا کما رہے تھے وہ دنیا کما رہے تھے وہ کعبے کی کمائی کھا رہے تھے وہ کعبے کی کمائی کھا رہے تھے کعبے ہی کی کمائی پر ان کا گزر بسر تھا وہ کل کے خورائش ہوں یا آج کے ہوں انہیں کعبے سے کوئی دلچسپی تھی نہ ہے وہ تو ذریعہ معاش تھا اسے تو معیشت بنا رہے تھے اور ادھر جتنے غریب تھے جتنے مفلوق الحال تھے وہ سب پیغمبر کا کلمہ پڑھتے چاہے ہیں جو غریب تھے مستدفین تھے جو کمزور طبقات تھے وہ ہلکہ بگوش اسلام ہوتے چاہے ہیں اور ادھر کفار نے انہیں ستانا شروع کیا انہیں عذیتیں دینا شروع کی انہیں قتل کرنا شروع کیا یہ جو دہشتگردی آج ہو رہی ہے نا یہ ٹارگیٹڈ کلنگ یہ اُس زمانے سے چل رہی ہے یہ مکہ میں بھی ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئیں چون چون کے قتل کیے گئے چون چون کے ستائے گئے حضرت امار یاسر کے والدین والدین والد بھی اور والدہ بھی اور والدہ کو جس طرد ناک طریقے سے شہید کیا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اس عذیت ناک طریقے سے کیوں قتل کیا رہے ہیں قلم حق پڑھنے کی خاطر دعوت حق قبول کرنے کی خاطر حق سے وابستہ ہونے کی خاطر تو حق سے وابستہ ہونے والوں کا کل بھی وہی قصور تھا آج بھی یہی قصور ہے کیوں ٹارگیٹڈ کلنگ کسی کو کیا مطلب کوئی کس دین پر ہے لیکن نہیں لیکن عزیزو ایک بات آپ نے تاریخ میں محسوس کی ہوگی چیپر کے ستارے مخالفتیں ہو رہی ہیں پیغمبر تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں اس لئے کہ پیغمبر آئندہ کے لئے بھی مستقبل کے لئے بھی یہ الزام قبول کرنے کو تا یاد نہیں ہے کہ میرا دین جبر سے پھیلا میرا دین تلوار سے پھیلا لیکن پھر بھی کفارِ خورائش پریشان ہے اس نعرے کو دبا نہیں سکتے روک نہیں سکتے یہ مکی زندگی ہے یہ دین مکے میں بھی ہے یہی دین مدینے بھی پہنچا مکے میں بھی وہی دین ہے وہی نعرہ ہے وہی توحید کا نعرہ ہے مکہ ہو یا مدینہ پیغمبر کا دین نہیں بدلا مخالفت کرنے والے بدلے ہیں پیغمبر کا دین نہیں بدلا جو دین مکے میں تھا وہی مدینے میں لیکن پھر بھی اتنی مخالفتوں کے باوجود کفارِ خورائش رسول کا بال بیکا نہ کر سکے بال بیکا نہ کر سکے کیوں نہ کر سکے مکی زندگی میں شدید مخالفت اب رسول اقلیت میں ہے کفار اکثریت میں ہے طاقت ادھر ہے قوت ادھر ہے لیکن رسول کا بال بیکا نہ کر سکے مکی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہے کوئی جنگ نہیں ہے مخالفتیں ہیں بدر نہیں ہے اہد نہیں ہے خیبر نہیں ہے خندق نہیں ہے یہ بدر و اہد و خیبر و خندق یہ ہنائیں ہجرت کے بعد ہیں مدنی زندگی میں ہے مکی زندگی میں کیوں نہیں مکی زندگی میں یوں نہیں کہ کوئی ایک ایسا ڈیٹرنٹ رسول کے پاس موجود ہے ایک ایسا ڈیٹرنٹ موجود ہے جس سے خوف زدہ ہیں جو اپنے سینے پہ بدر کو بھی روکے ہوئے ہیں اہد کو بھی روکے ہوئے ہیں خیبر کو بھی روکے ہوئے ہیں خندق کو بھی روکے ہوئے ہیں اس کا نام ہے ابو طالب کتنا خاف ہے مکی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہے کوئی جہاد نہیں ہے کوئی مارکہ نہیں ہے مخالفتیں ہیں قط و غارتگری ہے دہشتگردی ہے لیکن تبلیغ حق ہو رہی ہے بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں معاشرہ دو طبقوں میں تقسیم ہے ایک وہ طبقہ وہ مٹھی بھر طبقہ جس کے پاس سر و جواہر ہے اور ایک غریب طبقہ غلام طبقہ مفلوق الحال طبقہ غریب طبقہ قلمہ بڑھا ہے یہ ہے اس دور جہلیت کی خصوصیت اور جب رسول سے وہ گھبرا رہے تھے اسی لئے کہ رسول نے دولت کی منصفانہ تقسیم کی بھی بات کی منصفانہ تقسیم تو عزیز ہو وہ سمجھ گئے کہ یہ پورا ہماغیر معاشی انقلاب بھی ہوگا یا ہماغیر معاشی انقلاب ہوگا لیکن رسول اپنی بات کہتے جا رہے کہتے جا رہے رسول نہیں رکھتے اختدار نہیں ہے اور رسول حضب اختلاف والا کردار ادا کر رہے یہ رسول کی زندگی ہے میں اب مربوط ہو رہا ہوں اپنی کل کی گفتگو سے وہی رسول ہجرت کر کے مدینہ آتا ہے مدینہ آتا ہے مدینہ میں اس سے اختدار ملتا ہے اس نے تلوار سے حاصل نہیں کیا رسول کو جو اختدار ملا ہے تلوار سے حاصل نہیں کیا رسول نے طاقت سے حاصل نہیں کیا خود مدینے والوں نے اپنی رضا اور رغبت سے آپ کو اپنا سربرا تسلیم کیا خود اپنی رضا اور رغبت سے اس لیے کہ وہ بھی ناانصافی کے خلاف متحد تھے پریشان تھے گھبرائے ہوئے تھے انہیں انصاف نہیں ملنا تھا جس طرح سمکے والوں کو نہیں ملنا تھا مدینے والوں نے سمجھا یہ تیہ کیا کہ ہمیں عدل کو ہی دے سکتا ہے تو یہی دے سکتا ہے ہمیں انصاف کو ہی دے سکتا ہے تو یہی دے سکتا ہے معاشرے سے ظلم کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو یہی کر سکتا ہے مدینے میں سب کے سب مسلمان نہیں ہیں یہودی بھی ہیں دوسرے مذاہب والوں نے رسالت کا کلمہ نہ پڑھتے ہوئے رسول کی عدالت کا کلمہ پڑھا رسول کی عدالت کا کلمہ پڑھا اور اسی لئے رسول کو اپنے سربراہ تسلیم کیا رسول نے جبر نہیں کیا نہ مسلمانوں کو جبر کرنے دیا تو یوں اسلامی مملکت کے اب سربراہ بنے لیکن ایک بات اس کی طرف کل میں نشارہ کیا رسالت مکہ میں نامکمل نہیں تھی جو مدینہ آکر مکمل ہوئی ہو بغیر اختدار نامکمل نہیں تھی جو مدینہ میں آکر اختدار کے ملنے کے بعد مکمل ہوئی ہو رسول کی شان میں مکہ میں کوئی کمی نہیں تھی جو مدینہ میں آکر وہ کمی پوری ہوئی ہو رسول اسی طرح سے رسول مکہ میں بھی تھا جب اختدار نہیں تھا اور مدینہ میں بھی اسی طرح سے رسول رسول تھا اور رہا جب کہ اختدار مل گیا تو اختدار نہ رسالت کی شان میں اضافہ کرتا ہے نہ امامت کی شان میں سبحان اللہ سبحان تھی پہلی اور چوتھیں خلافت کے بارے بحث چھڑی ہوئی تھی ہوتی ہے کافی دیر بعد امام احمد ابن حنبل نے سر اٹھایا اور کہ قب اکثر تم تم بہت بات کر چکے اب مجھ سے سنو اِنَّ اَلِيًّا لَمْ تَذِنْهُ الْخِلَافَتُ لَكِنَّهُ زَانَهَا علی کی شان میں خلافت نے اضافہ نہیں کیا بلکہ علی نے خلافت کی شان میں اضافہ خلافت نے علی کی شان میں اضافہ نہیں کیا خلافت نے علی کو علی نہیں بنایا بلکہ علی نے خلافت کی شان اضافہ اور اس کی تشریح ابن اب الحدید موتظلی جنہوں نے نجل بلا کی شرع کی وہ لکھتے ہیں کہ ان سے پہلے جو ارباب اختیار میں آئے ان کی شخصیتوں میں کچھ عیوب تھے اختیار نے پردہ ڈال دیا اختیار نے پردہ ڈال دیا لیکن علی کی زندگی میں کوئی عیب تھا ہی نہیں کوئی خامی تھی ہی نہیں جس پہ اختیار پردہ ڈال دیا خلافت خود داغ دار فی علی نے اس میں پردہ ڈال دیا خلافت کہ عیوب پر علی نے پردہ ڈال دیا پردہ ڈال دیا اور اتنا بلند کیا خلافت کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ اب اعلان کرنا پڑا کہ علی پر راشدہ ختم ہے علی پر راشدہ ختم ہے اگر نبی خاتم النبین ہے تو علی خاتم الراشدین ہے سبحان اللہ اور سنو علی پہ تو سب ہی متفق ہے نا سب ہی متحد ہیں علی پر آ کر سب متحد ہو گئے رہا سہا اختلاف بھی ختم ہو گیا وہ پہلے اور چوتھے والا اب تو سب نے مانا جو پہلا سمجھتے تھے اور جو نہیں سمجھتے تھے سب نے مانا سب نے علی کی خلافت کو تسلیم کیا اور سنیے سے یہی بات نہیں یہی بات نہیں ہے میں ایک اور بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں علی کی بیعت کسی بند کمرے میں نہیں ہوئی ہے کسی حجرے میں نہیں ہوئی ہے چند مخصوص افراد نے نہیں کی ہے چند مخصوص افراد نے نہیں کی ہے اور نام زد بھی کسی غیر معصوم نے نہیں کیا ہے سمجھ رہے میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں علی وہ واحد ہستی ہے وہ واحد ہستی ہے جس کی ولایت بھی کھلے میدان میں ہے جس کے خلافت بھی کھلے میدان میں ہے اللہ 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 جو مولا بھی بنا تو کھلے میدان میں بنا حجت الودا سے واپسی کے ماں کے اتنا بڑا اجتماع تاریخ کی نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا اتنے بڑے اجتماع کو چشم تاریخ نے نہیں دیکھا ہر شخص موجود ہے غدیر کے میدان پوری کی پوری صحابہ کی جماعت موجود ہے کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جو نہ ہو کوئی ام المومنین ایسی نہیں کہ جو نہیں ہو اور سب نے سنا سب نے اعلان غدیر سنا سب نے غدیر کی اغان سنی من کنتو مولا ہو من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے سب نے سنا ہی نہیں سب نے مبارک باتیں بھی دی سب نے مبارک باتیں دی اور اپنے پیغمبر سے اور علی کی جب خلافت کا انعقاد ہوا تو اس وقت بھی اس وقت بھی سب کے سب موجود ہے علی خود ارشاد ہے فمارانی جب تیسری خلافت ختم ہوئی ہے تو علی خود کہتے ہیں فمارانی وَنَّاسُوْ يَنْسَلُونَ عَلَيَّ مِنْ کُلِّ جَانَبِينَ قَرْفِ الزُوْءِ میں نے دیکھا لوگ ہر طرف سے مجھ پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں فمارانی وَنَّاسُوْ قَرْفِ الزُوْءِ يَنْسَلُونَ عَلَيَّ مِنْ کُلِّ جَانَبِينَ ہر طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں حَتَّى لَقَدْ وَتِيَ الْحَسَنْحَنْ وَشُقْعَ اتفایا یہاں تک کہ حسن و حسین کچھ لے جا رہے تھے حسن و حسین کچھ لے جا رہے تھے اور میری رداد تار تار ہو رہے تھے مجتمعین حولی قربی ذت الغنم لوگ میرے گرد اس طرح سے مند لا رہے تھے وہیا بکریوں کا ریوڑ حسن و حسین کچھ لے جا رہے تھے مجمعین کے پاؤں تلے میری ردہ پھٹ رہی تھی لوگ اسرار کر رہے تھے کہ ہم آپ کی بات کریں گے ہاتھ بڑھائیں اور علی کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤ میرے غیر کے پاس اب کہیں نہیں جائیں گے اب کہیں نہیں جائیں گے اب مزید ٹھوکریں نہیں کھائیں گے آپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے اب ہمیں آپ چاہیں گے جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے ہر طرف سے ہر طرف سے اسرار ہے اور علی پیدر پہ انکار کر تو کہا تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے کہ نہیں برداشت کریں گے کہ میری بیعت اس طرح سے نہیں ہوگی اس طرح سے نہیں ہوگی میرے گھر میں بھی نہیں ہوگی مجھبہ گھر میں آ چکا کہ گھر میں بھی نہیں ہوگی مسجد میں ہوگی مسجد نبوی میں ہوگی یہ پہلی بیعت ہے جو مسجد نبوی میں ہوئی ہے یہ پہلی بیعت ہے جو مسجد نبوی میں ہوئی ہے چھپ کر نہیں ہوئی ہے بچ پچا کر نہیں ہوئی ہے اور پھر اسی خطبہ شک شکیہ میں ارشاد حرمایا میں نے قبول کیوں کیا اس ذات کی قسم جس نے دانے کوئی شگافتہ کیا وہ روح چیزیں پیدا کی اگر اس مجمع کے حاضرین کی وہ قسرت نہ ہوتی جو مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی کہ میں بیعت کروں اور مجھ پر اگر نسرت کرنے والوں کی قسرت کی وجہ سے حجت قائم نہ ہوگئی ہوتی مجھ پر اگر حجت قائم نہ ہوگئی ہوتی اور اگر اللہ نے علماء سے یہ اہد نہ لیا ہوتا کہ ظالموں کے ظلم پر اور مظلوم کی گرسنگی پر وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے مظلوم کی دستگیری نہیں کریں گے تو میں اس ناقے پر اس کی مہار کو رکھ کے لاتا دیتا ہے اور میں ان کے آخر کو اسی جان سے سہراب کرتا ہوں جس جان سے اول کو سہراب کیا تھا میں لاتا دیتا ہوں لیکن مجھ پر حجت قائم ہوگئی تھا یہ ہے علی نے کیوں من سب کو قبول کیا اس لئے کہ لوگ اب کہیں اور کسی اور جانب رخ کرنے کو تیار نہیں تھے آپ نے سنا علی سب سے پہلا اور سب سے آخری عوامی خلیفہ ہے جس کے لئے نفس بھی ہے جس کے لئے نفس بھی ہے جس کے لئے علی خلیفت اللہ بھی ہے خلیفہ رسول بھی ہے اور اب خلیفت المسلمین ہو رہا عوامی انتخاب کا حق کبھی اگر ملا ہے مسلمانوں کو اللہ علی کا دورت ہے یا عمام الناس نے بیعت کی ہے تو حضیدو یہ ہے علی جس پر اجماع امت ہے مدینہ کے کل صحابہ نے علی کی بیعت کی علاوہ پانچ سات افراد کی اور علی نے ان پر جبر نہیں کیا اور اب خلیفہ بن گئے خلافت کو وہ عمر مجبوری قبول کیا ہے قبول کرنے کے بعد آئے ہیں ممبر پر خطبہ علی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہی علی احسانہی قد رجع الحق پہ الہ مکانہی تمام حمد و سنا ہے اس ذات واجب کے لیے کہ اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے حق کو اپنے اصل مقام پر لوٹا دیا ہے اصل مقام پر لوٹا دیا ہے ذمتی بما اقول رہینتم علی کا خطبہ سنیے اور پہلا خطبہ سنیے اور اس کے بعد اس پہلے خطبے کو بہت سارے خلافانیں خلافت کے بعد بلکہ تمام خلافانیں تمام بادشاہوں نے تمام ملوک میں خطبے دیئے ہیں ان خطبوں سے علی کے خطبے کو کمپیر کر کے دیکھیں علی کہتے ہیں ذمتی بما اقول رہینتم وَنَا بِهِ زَعِيمٌ سَنُوْ عَدَا ہو جاؤ میں اپنے ہر ہر قول کا ذمہ دار ہوں اپنے ہر ہر فکریں کا ذمہ دار ہوں اور اس کے لئے رحیم رکھا گیا علی کوئی کمزور گفتگو نہیں کر رہے کوئی کمزور گفتگو نہیں کر رہے میں اپنے قول کا ذمہ دار ہوں آج بھی اور قیامت تک اِنَّمَنْ سَرَّحَتْ لَهُ الْعَبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَئِهِ حَجَزَتْ وَتَّقْوَا عَنْتَقْحُمَ الشَّبَحَاتِ آگا ہو جاؤ وہ انسان جس کے سامنے ماضی کی عبرتیں ہوں ماضی کی عقوبتیں ہوں انہیں شبہات میں اندہ دن گر پڑھنے سے اس کا تقوی بچا لیتا ہے کوئی اور نہیں بچاتا کوئی اور نہیں بچاتا اس کا اپنا تقوی اپنا تقوی بشرتے کے ماضی کی عقوبتیں سامنے اس کا تقوی بچا لیتا ہے سنو اب سنو اور بہت غور سے سنو تم نے مجھ پر اسرار کیا ہے اور اس من سب کو قدول کرنے پر مجبور کیا ہے تو آگا ہو جاؤ تمہارے لیے وہ سارے امتحانات پلٹ آئے ہیں سارے امتحانات اور ساری آزمائشیں پلٹ آئیں ہیں تمہارے لیے وہی سارے امتحانات پلٹ آئیں ہیں جو اس دن تھے جب اللہ نے اپنے نبی کو مبوس کیا تھا وہ ساری آزمائشیں پلٹ آئیں ہیں جو اس دن تھی جو اس دن در پیش تھی جسے دن اللہ نے نبی کو مبوس کیا تھا اما واللزی باسہو بالحق اس ذات کی قسم جسے نبی کو حق کے ساتھ مبوس کیا تھا لَتُ بَلْبَلُنَّ بَلْبَلَتُن وَلَتُ غَرْبَلُنَّ غَرْبَلَتُن وَلَسُتُ سَعْتُنَّ سَوْتَ الْقِدَرَ حَتَّى يَعُدَى أَسْفَلَكُمْ آلَاكُمْ وَآلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ اس ذات کی قسم جسے نبی کو حق کے ساتھ مبوس کیا تھا اب تم بری طرح سے تحبالہ کیے جاؤگے پری طرح سے خلط ملد کیے جاؤگے پری طرح سے چھانے جاؤگے جس نے چکی میں آٹے کو چھانا جاتا ہے یَتَّا يَعُدَى أَسْفَلَكُمْ آلَاكُمْ وَآلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ یاد کہ تمہارے چھوٹے بڑے ہو جائیں گے اور بڑے چھوٹے ہو جائیں گے جو راتوں رات بڑے ہو گئے جو راتوں رات بڑے ہو گئے سردار ہو گئے سرمایہ دار ہو گئے وہ چھوٹے ہو جائیں گے اور چھوٹے بڑے ہو جائیں گے جو آگے نکل گئے انہیں کھینچ کے پیشے لاؤں گا جو پیشے رہ گئے انہیں کھینچ کر آگے لاؤں گا اب معاشرے میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی اب کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی اب مال غنیمت مساوی طور پر تقسیم ہوگا کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہیں ملے گا کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی میں چائن سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ مظلوم کو اس کا چھنا ہوا حق ظالم سے چھین کر اسے نہیں لوٹا دیتا کسی ظالم کے لئے کوئی رعایت نہیں ہوگی اب معاشرے میں عادل ہوگا اب معاشرے میں انصاف ہوگا اب نائنصافی نہیں ہوگی نائنصافی کا دور ختم ہوا اب عادل کا دور ہے اب انصاف کا دور ہے علی عادل کا دوسرا نام ہے علی عادل کا دوسرا نام ہے آج دنیا کو بالخصوص اس ملک کو عدل احلی کی ضرورت ہے آج جو کرپشن کے خلاف دعائی دی جارہی ہے اب جو کرپشن کرپشن ہر زبان پر ہے کرپشن کا خاتمہ تاریخ میں علی نے کیا ہے کرپشن کے خلاف جنگ علی نے لڑی ہے اور کرپشن کے خلاف وہی آواز بلند کر سکتا ہے جو خود کرپٹ نہ ہو کرپشن کے خلاف وہی جہاد کر سکتا ہے جو خود کرپٹ نہ ہو اور دیکھیں کیسا انصاف علی نے پہلے ہی دن کہا کہ اب نائنصافی نہیں ہوگی کچھ لوگ آگئے کچھ بڑے لوگ ملنے آگئے علی مالِ غنیمت کا کام کر رہے تھے حساب کر رہے تھے آئے ملے سلام تو علی نے چراغ بجا دیا اور چراغ بجا کر دوسرا چراغ روشن کر دیا حیران ہوگئے پریشان ہوگئے یہ کیا کیا آپ نے یہ کیا کیا ایک چراغ بجایا پھر دوسرا چراغ روشن کر دیا کہا دیکھو سرکاری کام ہو رہا تھا حکومتی کام ہو رہا تھا بیت المال کے پیسوں سے چراغ جل رہا تھا اب تم آگئے وہ نجی گفتگو ہوگی لہذا وہ چراغ بجا دیا اور اپنے ذاتی سرمایے سے چراغ روشن کر دیا یہ سننا تھا کہ کام گئے آئے تھے کچھ اور توقعوں لے کر اور بہت ساری توقعات لے کر کے لوٹ گئے مایوس ہو کر لوٹ گئے اس طرزِ عمد یہ ہے عدل یہ ہے انصاف ایک مرتبہ اعلان ہوا دیکھئے آج احتساب احتساب کی باتیں گنے یقیناً مختلف عدوار میں یہ نعرے لگتے رہے لیکن علی نے کیسا احتساب کیا علی نے گزشتہ ادوار میں جو زمینوں کی الارٹمنٹ سوئی تھی جو الارٹمنٹ سوئی تھی جاگیریں دی گئی تھی ان سب کو پلتا لیا وہ ساری زمینیں واپس ہوئی بیت اللہ اور لوگ چیخ اٹھے کہا دیکھو لَوْوُجُدْتُ بِهِ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَا وَمُلِكَ بِهِ الْإِمَاعِ لَرَدَدْتُهُمْ اگر مجھے کئی ایسا مال بھی نظر آ گیا جس سے عورتوں سے نکاح کر لیے گئے اور جس سے میں رضا کر دیا گیا ہوگا تو میں اس سے بھی لوٹا دوں گا لَأَنَّ فِي الْعَدْلِ سَعْتٌ اس لئے کہ عدل ہی میں وہ ست ہے عدل ہی میں وہ ست ہے وَمَنْ زَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلِ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ عَذِيَتْ جس کو عدل میں تنگی نظر آئے وہ ست نہ ملے اسے ظلم و جور میں تو اور بھی پریشانی ہوگی اور بھی پریشانی ہوگی یہ ہے علی یہ ہے علی کا عدل ناجائز دولت کہیں نہیں رہے گی ناجائز دولت لوٹائی جائے گی مال غنیمت کو مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی یہ جو رسول نے کہا رہا نا غدیر کے میدان میں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی افضلیت نہیں ہوگی کسی کو بڑا سمجھا جائے گا نہ کسی کو چھوٹا سب کا مساوی حق ہے سب کا مساوی حق ہے یہ علی امبار کی طرف چلے امبار پہنچے سواری پر موجود ہیں امبار کے لوگوں کو علم ہو چکا ہے لوگ کسرت سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں علی نے دیکھا پسینوں میں شراب ہو رہے ہیں پسینوں میں شراب ہو رہے ہیں ایک مرتبہ بگڑ کے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ اس طرح سے کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہ پسینوں میں شراب اور کیوں ہیں کہا یہ علی آپ خلیفہ وقت بن کر پہلی بار اس طرف آ رہے ہیں یہاں کا دستور ہی یہی ہے کہ جب پہلی بار خلیفہ آتا ہے تو لوگ اسی طرح سے اس کا استقبال کرتے ہیں تو آپ بگڑ کے کہا یہ کیا بات ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح سے استقبال ہو میں اور کے نہیں چاہتا ریایہ ہی کی عزت میں حاکم کی عزت ہے اور ریایہ ہی کی زلت میں حاکم کی زلت ہے رعایہ ہی کی عزت میں حاکم کی عزت ہے اور رعایہ کی ذلت ہی میں حاکم کی ذلت ہے رعایہ کی ذلت میں حاکم کی عزت نہیں ہے کہ جا واپس لڑ جاؤ لیکن سنو ترہا ٹھہرو ایک لمحے کے لئے رکو اب تم آہی گئے ہو تو ایک لمحے کے لئے رکھ کر یہ سن لو میں حاکم بن کر آیا ہوں مجھے غور سے دیکھ لو مجھے غور سے دیکھ لو میرے جسم پر یہ لباس ہے یہ میرے پاس تلوار ہے یہ میری ذرا ہے اور یہ میری سواری ہے میرا کل سرمایہ یہی ہے میرا کل سرمایہ یہی ہے میرا کل اساسہ یہی ہے جس دن میں تمہاری خلافہ چھوڑوں یا جس دن دن دنیا سے اڑ جاؤ اگر اس میں ایک چیز کا بھی اضافہ دیکھو تو سمجھ لیں نا علی خائن تھا دیکھیں یوں ہوتا ہے احتساب احتساب دوسروں کا نہیں پہلے اپنے آپ کا ہوتا ہے پہلے اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کیے جاتے ہیں پہلے ہی دن اپنے ایسٹس کو ڈیکلیئر کیے ہیں کہ دیکھو میرا کل اساسہ یہ ہے اس میں کچھ اضافہ اگر پاؤ تو سمجھ لینا علی خائن تھا علی خائن تھا علامہ اقبال نے بھی اسی لئے تاریخ کو بہت ٹٹولا 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 اور پھر کوئی آئیڈیا نہ میں سکا سوالی کے تو کہا اس مشہور قصیدے میں جب میری شہزادی کی مدھت میں قصیدہ کہا اور کہا کہ بادشاہ ہو کلبہ ایوان او وہ بادشاہ تھا لیکن اس کا ایوان ایک جھونپڑا تھا اس کی پریزیڈنسی ایک جھونپڑا بادشاہ ہو کلبہ ایوان او یک حسامو یک ذرہ سامانے ہو اس کا کل اساسہ ایک تلوار اور ایک ذرہ یہ علی یہ مسلمانوں تمہارا چوتھا خلیفہ یہ ہے چوتھا خلیفہ یہ ہے اس کی صیرت ابن عباس تشریف لاتے ہیں دیکھا مولا ایک پھٹی ہوئی جوتی سی رہے پھٹی ہوئی جوتی سی رہے کہا آقا یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کیا بات ہے کہا آپ یہ پھٹی ہوئی جوتی سی رہے ہیں نئی نالائن حاضر ہو جائے گی اسے چھوڑ دیں کہا نہیں اسی کو مجھے سینے دو پھر پوچھا ابن عباس اس کی قیمت کیا ہے لا قیمت اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں کہا سنو ابن عباس اگر میرا مقصد عدل قائم کا بنان نہ ہوتا تو اس پھٹی ہوئی جوتی کی قیمت میرے نزدیک تمہاری حکومت سے زیادہ ہے تمہاری اس پھٹی ہوئی جوتی سنو علی نے ترک دنیا نہیں کیا علی روبانیت کی تعلیم نہیں دیتا علی کے لئے مشہور ہے نا سوکھی ہوئی جوکی روٹیاں چباتے تھے پھٹا ہوا لباس پہنے تھے کیوں کیوں ترک دنیا نہیں کیے لیکن علی کہتے ہیں حاکم کا فرض ہے کہ اپنے میار زندگی کو اس سطح پہ رکھے جو معاشرے کا پسترین طبقہ ہے تاکہ ان میں احساس محرومی پیدا یہ علی یہ عدل کا دور ہے یہ انصاف کا دور ہے سیرت علوی سیرت نبوی ہے علی کی سیرت بھائے نہیں نبی کی سیرت ہے نبی نے بھی اسی طرح سے عدل قائم کیا تھا علی کہتے ہیں ریایہ ریایہ حاکم کے مظالم سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اکثر اٹھ کھڑی ہوتی ہے نا اکثر اٹھ کھڑی ہوتی ہے نا حاکموں کے مظالم سے ظلم سے ماضی میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی ماضی میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی ریایہ حاکموں کے ظلم کے خلاف اٹھ کڑی ہوتی لیکن میری رعایہ میرے عدل کے خلاف اٹھ کڑی علی کا عدل برداشت نہ ہو سکا علی کا عدل قربت اناثر کے لئے دیکھا آج بھی قربت اناثر کیسے چیخ رہے ہیں جنہوں نے ناجائز دولتہ اکٹا کی ہیں وہ یا تو فرار اختیار کر رہے ہیں یا چیخ رہے ہیں یا ماضی میں بھی ہوا ہے علی کے دور میں بھی ہوا ہے اسی لئے علی کے مقابلے پہ سفارہ ہو گئے علی کے مقابلے پہ سفارہ ہو گئے یہ جنگ یہ جنگیں کسی کے قتل کا قصاص لینے کے لئے نہیں تھیں اپنی ناجائز دولتوں کو بچانے کے لئے تھیں اپنے منصف کو بچانے کے لئے تھیں اپنے منصف کو بچانے کے لئے تھیں وہ جان رہے تھے کہ علی کے دور میں گورنری آسان نہیں ہے جان رہے تھے کہ علی کے عید میں عوضہ سنبھالنا آسان نہیں ہے ایک معمول اسی بات پر بھی اگر کسی گورنر کے خلاف شکایت آ جاتی تو علی سرزنش کرتے ہیں علی سرزنش کرتے ہیں تو عزیزوں یہ ہے علی کا دھو سنو بات ختم کر رہا ہوں علی کے خلاف آج تک یہ تاریخ ہے تاریخ اور دیکھئے کوئی منصف پر آتا ہے تو ضرور اس پر انزامات آتے ہیں ضرور آتے ہیں لیکن علی پر آج تک کرپشن کا کوئی الزام نہیں آیا ہے ناجائز دولت اکھٹے کر دی رہا ہے کوئی الزام کوئی علی کا بدترین دشمن نہ لگا سکا اور نئی الزام لگا سکا کہ کسی کا ناجائز خون بہا ہے علی سے زیادہ تلوار کسی نے نہیں چلائی علی سے زیادہ اسلام کی راہ میں جہاد کسی نے نہیں کیا فرعلی وہ واحد مجاہد ہے جس نے ہزاروں کافروں ہی کو نہیں ہزاروں مسلمانوں کو بھی قتل کیا ہزاروں مسلمانوں کو بھی قتل کیا لیکن مسلمان متفقہ طور پر صرف علی کو کہتا ہے کرم اللہ ہو جو یہ کتنا بڑا مجزہ ہے وی اور کرم اللہ ہو جو اگر ہے تو علی ہے بس عزیزوں میں نے کہتا ہے تو ختم کی آئے دوسری مورم ہے نا آج دوسری مورم ہے یعنی حسین کربلا پہنچ چکے ہیں حسین کربلا پہنچ چکے ہیں کربلا پہنچتے ہیں وہاں کی خاک اٹھائی خاک کو سنو تا یہی ہمارا مقتل ہے یہی ہمارا مقتل ہے یہی ہم کو قتل ہونا ہے یہی ہم کو قتل ہونا ہے یہی ہماری لاشیں ٹڑپیں گے آپ پاس خیمیں نصف کر دو آپ پاس خیمیں نصف کر دو کہ مولا کہاں نصف کر دو کہاں جاں چاہو نصف کر دو شیر نے ترائی کو پسند شیر کو ترائی سے بڑی رغبت تھی پوجی اشکیہ ہائل ہوئی یہاں تمہارے نہیں ہمارے خیمیں لگے اجازت نہیں ہے میرانیس کہتے برہم ہوئے یہ سنتے ہی ابباسِ خوشخصال برہم ہوئے یہ سنتے ہی ابباسِ خوشخصال غازی کو شیرِ حق کی طرح آ گیا جلال برہم ہوئے یہ سنتے ہی ابباسِ خوشخصال غازی کو شیرِ حق کی طرح آ گیا جلال قبضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا علی گلال اب یہاں سے ہم کو کوئی ہٹا دے یہ کیا مجال اب یہاں سے ہم کو کوئی ہٹا دے یہ کیا مجال حملہ کریں چڑھا کے اگر آستین کو ہم آس ماس ہمیں تو لٹ دیں زمین کو حملہ کریں چڑھا کے اگر آستین کو ہم آس ماس ہمیں تو لٹ دیں زمین کو اور سنیے دوسرا بند ہٹ کر کہیں بطول کا پیارا نہ جائے گا ہٹ کر کہیں بطول کا پیارا نہ جائے گا ہم وہ نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے گا ہٹ کر کہیں بطول کا پیارا نہ جائے گا ہم وہ نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے گا مر کر بھی ہاتھ سے یہ کنارہ نہ جائے گا لاشا بھی اٹھ کے یہاں سے ہمارا نہ جائے گا مر کر بھی ہاتھ سے یہ کنارہ نہ جائے گا لا شاہ بھی اٹھ کے یہاں سے ہمارا نہ جائے گا رکھتے ہیں اس زمین کے لیے سر کو ہاتھ پر قبضہ ہے تاب حشر ہمارا فراد یہ ہے عباس لیکن ایک مرتبہ میرے مولانے عباس کی گھردن میں باہر ڈال دی عباس جلال میں نہ ہو عباس جلال میں نہ ہو عباس روک لو قبضے کو ہم پہل نہیں کریں گے ہماری طرف سے پہل نہ ہو عباس ہٹا لو خیمے یہاں سے بس یہ سننا تھا کہ غازی نے سر کو جھکا دیا خیمے فراد کے کنارے سے ہٹا لیے گئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ بنو اسد کے لوگوں کو بلوایا گیا بنو اسد کے لوگ آئے وہ خدمت میں حاضر ہوئے کہا میں تمہاری یہ زمین بہت پسند ہے یہ زمین بہت پسند ہے کہ آقا آقا حاضر ہے زمین حاضر ہے کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں نہیں آقا حاضر ہے یہ زمین آپ کے لئے لیکن ہم ہم یہ گزارش کریں گے آقا یہاں خیام نہ کیجئے گا یا کسی نبی کو چاہن نہیں ملا ہے یا کسی وسی کو چاہن نہیں ملا ہے کہ نہیں ہمیں یہ بہت پسند ہے ہمیں یہی رہنا ہے اور ہمیں ہمیشہ کے لئے رہنا ہے اور ہم قیمتاً خریدیں گے قیمتاً خریدیں گے بنو اسد کے لوگوں کو رقم ادا کر بھی گئی اور اس کے بعد کا دیکھو بس ایک وسیعت کر رہے ہیں تم سے کہ اگر کوئی ہمارا ظاہر ہماری قبر پہ زیارت کے لئے آئے تو اسے تین دن تک میمان رکھنا تین دن تک میمان رکھنا یہ آپ کے لئے انتظام ہو رہا ہے یہ ظاہرین کے لئے انتظام ہو رہا ہے آج دنیا بر سے ظاہرین پہنچ رہے ہیں مولا نہیں چاہتے کہ کسی غیر کی زمین میں دفنو وہ کہہ دیکھو دیکھو ایک اور وسیعت میں سن لو ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے ہماری لاشیں پڑی رہیں گے تو تم اتنا کرنا ہماری لاشوں کو دفن کر دینا دفن کر دینا جاؤ خدا حافظ اب اپنی عورتوں کو بھیجو عورتیں آئیں پسے پردہ تم سے بھی وسیعت کی تمہارے مردوں سے ہم نے یہ وسیعت کی ہے سنو تم سے بھی وسیعت کا اگر وہ ڈر جائیں اگر وہ گھبرا جائیں تو تم انہیں غیرت دلا دینا غیرت دلا دینا جاؤ خدا حافظ اپنے بچوں کو بھیجو بنو عصد کے بچے آئے تو ان سے وہ کہا میں نے تمہارے مردوں سے بھی یہ وسیعت کی تمہاری عورتوں سے بھی اگر ہمیں کوئی دفن کرنے والا نہ ہو تو تم یہاں کھیلتے ہوئے آنا ایک ایک مٹھی مٹھی اٹھا کر ہمارے جسموں پہ ڈال دینا ہمارے جسموں پہ ڈال دینا آئی تربارہ محرم کو بنو عصد کا قبیلہ آتا ہے آگے آگے مر اے پیچھے پیچھے عورتیں ان کے پیچھے بچے مالا ہم آگئے مالا ہم آگئے مالا معاف کرنا کچھ تاخیر ہو گئی لیکن آم آپ کی وسیعت مالا ہمارے جسموں پہ ڈال دینا آگے مالا ہمارے جسموں پہ ڈال دینا پروردگار اس تفصل کو قبول فرمائے ہمیں کوئی اور غم نہ دے بجسیزن ہمیں صراط مستقین پر قائم رکھے پروردگار بیمار کو شفاعت آمائے پروردگار اس ملک میں امن اور امان کو قائم فرمائے پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت زمانے کے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہم سب کو اس کے انصار اور آوان میں شکریہ